مووی کے شروع میں ہم ایک خطرنا قاتل کو دیکھتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کو ڈھونڈ رہا تھا وہ پورے شہر میں اندھیری راتوں کا شہنشاہ بن کر کے گھوم رہا تھا تاکہ ایک خوبصورت لڑکی کو ڈھونڈ کر کے اس کا کام تمام کر سکے اس کے بعد وہ اپنی گاڑی کو ایک اپارٹمنٹ کے پاس روکتا ہے اور اس کی ڈکی میں سے ایک ٹول بوکس نکالتا ہے جس میں بہت سارے ٹولز رکھے ہوئے تھے وہ اس ٹول بوکس کو اٹھاتا ہے اور اپارٹمنٹ کے طرف جانے لگتا ہے تب ہی راستے میں اسے ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب وہ اس بچے کے سر پر ہاتھ فیرتا ہے اور اسے پیار کر کے آگے بڑھ جاتا ہے جب وہ اس اپارٹمنٹ میں ایک لڑکی کے گھر کے باہر پہنچتا ہے تب ہی وہاں پر اسے فولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد جب یہ درواجے کو کھٹ کٹ آتا ہے تو ایک لڑکی درواجے کو کھولتی ہے اس خطرنا قاتل کو دیکھ کر کہ اسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی پلمبر ہوگا اسی لئے وہ اسے اپنے گھر کے اندر بلا کر کہ نل ٹھیک کرنے کے لئے کہتی ہے گھر کے اندر آنے کے بعد وہ قاتل اپنے ٹول بوکس کو کھولتا ہے اور ایک ماسک بہن لیتا ہے اس کے بعد وہ ایک ڈل مسیل نکالتا ہے اور اس لڑکی کی طرف آگے بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر کہ اس لڑکی کو نانی یاد آ جاتی ہے اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگتی ہے وہ ایک روم میں جا کر کہ اندر سے درواجے کو بند کر لیتی ہے لیکن اس قاتل نے ڈل مسین سے اس درواجے کو ہی توڑ دیا تھا اور اندر جا کر کہ اس لڑکی کو پکڑ لیتا ہے جب وہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ قاتل ڈل مسین اس کے سر پر چلا دیتا ہے جس سے اس لڑکی کی یہیں پر دردناک موت ہو جاتی ہے اس لڑکی کو ناسا کے روکٹ میں بٹھانے کے بعد وہ قاتل پڑوس کی ایک لڑکی کے گھر میں جاتا ہے جس لڑکی کا ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈیورس ہوا تھا وہ لڑکی نہ آنے کے لیے جب باتھروم میں جانے لگتی ہے تب ہی اسے اپنے گھر میں کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ دیکھنے کے لیے باہر جاتی ہے تب وہ ماسک پہنا ہوا قاتل اس کے سامنے ہی کھڑا تھا وہ لڑکی اس کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ قاتل اسے پکڑ لیتا ہے اور بری طرح سے دھلائی کر دیتا ہے جس سے وہ لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی کو اٹھا کر کے سیڈیوں کے پاس لے جاتا ہے اور اپنے ٹول بوکس میں سیکھا تھوڑا نکالتا ہے اور اس لڑکی کے سر پر وار کر دیتا ہے جس سے یہ لڑکی چندریان سے بھی زیادہ تیجی سپیڈ میں اوپر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ اس لڑکی کی لاش کو اٹھاتا ہے اور واپس اس کے گھر کے اندر لے جاتا ہے جیسے ہی وہ اس کو ٹھکانے لگانے لگتا ہے تب ہی اس لڑکی کی فرینڈ درواجے پر آ کر کے نوک کرتی ہے لیکن جب وہ دیکھتی ہے کہ درواجہ کھلا ہوا ہے تب وہ اندر آ جاتی ہے اب جیسے ہی اس کی نظر اپنی فرینڈ کی لاش پر پڑتی ہے وہ شوکڈ ہو جاتی ہے اور جب پیچھے مڑ کر کے دیکھتی ہے تو وہ قاتل ٹھیک اس کے سامنے ہی کھڑا تھا وہ قاتل اسے بھی پکڑ لیتا ہے اور اپنے ٹول بوکس میں سے ایک ٹول نکال کر کہ اس کا بھی کام تمام کر دیتا ہے جب وہ ونڈو میں سے جھان کر کے دیکھتا ہے تو اسے دو جوان اور خوبصورت لڑکیاں دکھائی دیتی ہے تب وہ اپنا ٹول بوکس اٹھاتا ہے اور انہیں مالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تب ہی ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکے کے لیے فول لے کر کے آئی تھی جو اندر مری ہوئی پڑی تھی وہ بھی درواجے کو کھلا دیکھ کر کہ جیسے ہی اندر جاتی ہے تب ہی اندر اسے وہ لڑکی مری ہوئی ملتی ہے جسے دیکھ کر کہ وہ گھبرا جاتی ہے اور جور زور سے چلاتی ہے اس کے چلانے کی آواز کو سن کر کہ اپارٹمنٹ کے سارے لوگ آ جاتے ہیں اس سے وہ قاتل ان دو اور لڑکیوں کو نہیں مار پاتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جب پولیس انویسٹیگیسن کرنے کے لیے آتی ہے تب ایک ڈیٹیکٹیو اس عورت سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ لڑکی اکیلی رہتی تھی تب وہ عورت کہتی ہے کہ اس لڑکی کا بھی حالی میں ڈیورس ہوا تھا اور یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے یہیں پر اکیلی رہ رہی تھی تب ہی یہاں پر کنگ سلے نام کا ایک آدمی آتا ہے جو اس اپارٹمنٹ کا مالک تھا جب وہ ان لڑکیوں کی لاش کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے وہ اس ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی بلڈنگ ہے اور پتہ نہیں وہ قاتل اندر کیسے داخل ہوا ہوگا جب پولیس اس سے سارے قرائداروں کی لسٹ مانگتی ہے تب وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اسی شہر میں رہنے والی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لوری تھا وہ ایک سٹوڈینٹ تھی اور اپنی ماں اور بھائی زوئی کے ساتھ رہا کرتی تھی تب ہی ہم زوئی کو دیکھتے ہیں جو لوری کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اس نے مجھے جگایا کیوں نہیں اب میں کام پر جانے کے لیے لیٹ ہو گیا ہوں تب لوری کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کئی بار جگایا تھا لیکن تم اٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے لیٹ ہونے کے بعد بھی زوئی کام پر چلا جاتا ہے اور لوری بھی اپنے کولٹ چلی جاتی ہے ان لڑکیوں کے قتل کی خبر بھی پورے شہر میں آگ کی طرح فیل چکی تھی اس سے شہر کے سبی لوگ بہت زیادہ ڈرے اور گھبرائی ہوئے نظر آ رہے تھے تب ہی ہم رات کے وقت ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے گھر میں دیکھتے ہیں وہ لڑکی اپنے کپڑے اتارتی ہے اور نہانے کیلئے بارٹ اپ میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے تب ہی ہم اس قاتل کو دیکھتے ہیں جو اس لڑکی کے گھر کے اندر گھس گیا تھا جب وہ اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو بارٹ اپ میں لیٹی ہوئے اپنے آپ کو پلیزر دے رہی تھی وہ قاتل اس کے باثروم میں گھس کر کے اس پر نیلگن تان دیتا ہے اس سے وہ لڑکی بری طرح سے ڈر جاتی ہے اور بھاگ کر کے اپنے بیٹھ روم میں چلی جاتی ہے تب وہ قاتل بھی وہاں پر آ جاتا ہے تب وہ لڑکی اس سے گڑ گڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے جو بھی چیز چاہیے میں دینے کیلئے تیار ہوں لیکن پلیز مجھے ناسا کے روکیٹ میں بٹھا کر کے اوپر مت بھیجنا یہ سن کر کہ وہ قاتل اس کے بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے تب ہی وہ لڑکی اچانک سے اسے دھکا دے کر کے بھاگنے لگتی ہے تب وہ قاتل نیلگن سے اسے شوٹ کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے اس کے بعد وہ قاتل پاسی کے ایک گھر میں جاتا ہے جہاں پر لوری رہا کرتی تھی جب وہ لوری کو اکیلا دیکھتا ہے تو اسے کڈنپ کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب جوئے اپنے کام پر سے گھر میں آتا ہے تو اپنی بہن لوری کو آواز لگاتا ہے لیکن جب کوئی جواب نہیں آتا تب جوئے بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آنکھ لوری گئی کہاں پھر تھوڑی دیر بعد ہی لوری کی موم بھی گھر پر آ جاتی ہے اس کے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا اس لئے وہ جوئے سے ڈرنک مانگتی ہے جب زوئے اپنی موم کو ڈرنک دے رہا تھا تب ہی انہیں پڑوس میں سے کسی لڑکی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ نیچے جا کر کے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے پڑوسی کا بھی کسی نے کام تمام کر دیا تھا یہ دیکھ کر کہ یہ دونوں گھبرا جاتے ہیں اور اس کی موم کو لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ قاتلی لوری کو اٹھا کر کے لے گیا ہوگا تھوڑی ہی دیر میں یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور جب اس لڑکی کی بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے تب اس کے سر میں ایک کیل ملتی ہے اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نیل گرن سے اس لڑکی کو مارا گیا تھا پھر کچھ دیر بعد جوئے لوری کے لاپتہ ہونے کی خبر لکھوانے پولیس اسٹیسن پہنچتا ہے یہاں پر زوئے اس ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ شاید وہ قاتل میری بہن کو اٹھا کر کے لے گیا ہوگا لیکن ڈیٹیکٹیو کو اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہوتا اور کہتا ہے کہ وہ تمہاری بہن کو کڈنپ کیوں کرے گا وہ ایک قاتل ہے وہ تو اس کا گھر میں ہی کام تمام کر دیتا اس سے زوئے کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اٹھ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی بہن کا پتہ لگا لے گا اب زوئے سب سے پہلے اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر پہلا مرڈر ہوا تھا وہاں پر وہ اپنے دوست کینٹ کو دیکھتا ہے تب اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہاں کیا کر رہا ہے تب کینٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ میرے انکل کی پروپرٹی ہے اور مرڈر کی وجہ سے دیواروں پر بہت سارا کھون لگ گیا تھا اس لئے میرے انکل نے مجھے یہاں پر صاف صفائی کرنے کے لیے بھیجا ہے یہاں پر کینٹ زوئے سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے تمہاری بہن بھی میسنگ ہو گئی ہے لیکن تم ٹینشن مت کرو وہ جلدی ہی تمہیں مل جائے گی پھر وہ زوئے سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں ایکشرا پیسے کمانے ہے تو میرے ساتھ یہاں پر صاف صفائی کروا دو یہ سن کر کہ زوئے اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ زوئے کو ڈاؤڈ تھا کہ کینٹ ضرور کچھ نہ کچھ اس سے چھپا رہا ہے اس کے بعد یہ دونوں صاف صفائی کرنے کے لیے اس لڑکی کے گھر پر جاتے ہیں جو کل ہی ماری گئی تھی وہاں پر زوئے چاروں طرف چھانبین کرتا ہے لیکن اسے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ادھر لوری کی موم بھی اپنے کام کے لیے نکل جاتی ہے لیکن ابھی بھی وہ لوری کو لے کر کے بہت زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہی تھی اس کا بڑا بوس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں چھٹی لے لینی چاہیے تھی تو وہ اسے بتاتی ہے کہ گھر پر تو مجھے لوری کی بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اسی لئے میں اپنے دھیان کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کام پر آئی ہوں ادھر ہم زوئے کو دیکھتے ہیں جو کینٹ کے ساتھ اس کے انکل کے گھر پر جاتا ہے جب کینٹ آواز دیتا ہے تب اس کا انکل دروازہ کھولتا ہے وہ کینٹ کو پیسے دے کر کہتا ہے کہ باقی کے گھروں میں جا کر بھی صفائی کر دو جب یہ دونوں یہاں سے جانے لگتے ہیں تب ہی ہم اسی ٹول بوکس کو دیکھتے ہیں جس سے وہ قاتل مرڈر کیا کرتا تھا اور اس ٹول بوکس کے اوپر خون بھی لگا ہوا تھا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ قاتل کوئی اور نہیں بلکہ کینٹ کا انکل ہی تھا جب وہ دونوں چلے جاتے ہیں تب کینٹ کا انکل ناشتہ تیار کرتا ہے اور اسے لے کر کے اس روم میں جاتا ہے جس میں اس کی بیٹی رہا کرتی تھی تب ہی ہم لوری کو دیکھتے ہیں جسے اس نے بندی بنا رکھا تھا اور وہ اسے اپنی بیٹی مان رہا تھا وہ لوری کو بریک فاسٹ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سیم اس کی بیٹی کی طرح ہی دیکھتی ہے وہ لوری کو بتاتا ہے کہ میری بیٹی کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے جتنی لڑکیوں کو بھی مارا ہے وہ سب غلط کام کر رہی تھی جس پہلی لڑکی کو میں نے مارا تھا وہ ڈیورس ہونے سے پہلے ہی کسی اور سے افیر چلا رہی تھی اور دوسری لڑکی اس کا ساتھ دے رہی تھی اور ایک لڑکی بارٹپ میں اپنے آپ کو پلیزر دے رہی تھی جو بہت بڑا گناہ ہے اسی لئے میں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا یہاں پر وہ لوری سے کہتا ہے کہ وہ اس کا بلکل بھی قتل نہیں کرے گا کیونکہ وہ اسے اپنی بیٹی کی طرح مانتا ہے اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی سروعات کرے گا اس کی باتوں سے لوری سمجھ جاتی ہے کہ اگر وہ اسے ڈیٹ کہہ کر کے بلائے گی تو شاید وہ اسے چھوڑ دے گا جب لوری اسے ڈیٹ کہہ کر کے بلاتی ہے تو اس قاتل کو بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کے بعد بھی وہ لوری سے کہتا ہے کہ سوری مجھے تمہیں باندھ کر کہ ہی رکھنا ہوگا یہ کہہ کر کہ وہ اس کی ہاتھ پر اور موہ کو باندھ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم اس ڈیٹیکٹیو کو دیکھتے ہیں جو لوری کی موم کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ لوری کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں تھی یا پھر اپنے کسی بائی فرنڈ کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی تب لوری کی موم اسے بتاتی ہے کہ لوری ایک بہت ہی اچھی لڑکی تھی نہ تو اس کی کسی سے دشمنی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی بائی فرنڈ تھا یہ سن کر کہ ڈیٹیکٹیو کو بھی یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید اسی قاتل نے لوری کو کڈنپ کر لیا ہوگا وہیں دوسری طرف ہم کینڈ کو دیکھتے ہیں جو چوری چپکے سے اپنے انکل کے گھر میں گس رہا تھا تب ہی وہ لوری کو دیکھتا ہے جسے اس کے انکل نے بندی بنا کر کے رکھا ہوا تھا لوری جب اسے مدد کرنے کے لئے کہتی ہے تو وہ اس کی بات نہیں سنتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر اگلے دن زوئے اور کینٹ جب ایک کمرے کو ساف کر رہے تھے تب ہی وہ ڈیٹیکٹیو وہاں آ کر کہ زوئے کو بتاتا ہے کہ شاید تمہاری بہن کو اسی قاتل نے کڈنپ کر لیا ہے ڈیٹیکٹیو اسے بتاتا ہے کہ وہ قاتل بہت زیادہ شاتر ہے پتہ نہیں وہ بغیر چابی کے اس اپارٹمنٹ میں کیسے گھس گیا یہ سن کر کہ زوئے بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے اور اسے ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ قاتل کینٹ کا انکل تو نہیں ہے اب زوئے فوراں اپنے گھر جاتا ہے اور اپنی موم کی گاڑی لے کر کہ کینٹ کے انکل کے گھر کی طرف نکل پڑتا ہے جب وہ گھر کے اندر جاتا ہے تو ایک ٹول بوکس کو دیکھتا ہے جس پر خون لگا ہوا تھا تب ہی کینٹ آجاتا ہے اور زوئے سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ یہاں کیا کر رہا ہے تب زوئے اسے ساری بات بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارے انکل ہی وہ قاتل ہیں انہوں نے ہی ان لڑکیوں کا کام تمام کیا ہے اور ان کے ٹول بوکس پر خون بھی لگا ہوا ہے یہ سن کر کہ کینٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ بات میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میرے انکل نے ہی ان کو مارا تھا لیکن میں اپنے انکل کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا یہ کہہ کر کہ وہ زوئے پر پیٹرول فیک دیتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے جس سے زوئے کی یہیں پر جل کر کے موت ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اپنے انکل کے پاس جاتا ہے جو لوری کے پاس بیٹھا ہوا تھا کینٹ اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری بیٹی کو بہت زیادہ لائک کرتا تھا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے اور جس دن ہم دونوں بھاگنے والے تھے اسی دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی کینگسلے یہ سن کر کے بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ تو اس کی چھوٹی بہن تھی وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا یہ سن کر کے کینٹ چاکو اٹھاتا ہے اور اپنے انکل کے گھسا کر کے انہیں جان سے مار دیتا ہے پھر وہ لوری سے کہتا ہے کہ وہ بھی بالکل کیٹی کی طرح ہی نظر آتی ہے اور کیٹی میرا پیار تھا اس لئے اب تم بھی میرا پیار ہو اس کے بعد وہ اس کے موت سے پٹی ہٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دونوں اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے یہ کہہ کر کہ وہ اس کے ساتھ جبردستی بلاتکار کرتا ہے پھر لوری سے کہتا ہے کہ میں اب تم سے شادی کروں گا تب ہی لوری سائیڈ میں پڑی ہوئی کینچی اٹھاتی ہے اور اس کے پیٹ میں گھسا کر کہ اس کی ماں بہن یہ کر دیتی ہے پھر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار موی دہ ٹول بوکس مرڈرز ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹریسٹنگ مووی جو ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو